بھارت میں بہت زیادہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ 1971 کی پاک بھارت جنگ میں پاکستانی عبدوز غازی کو انڈین نیوی نے ڈبویا تھا انڈین فلم انڈسٹری بولی ورڈ جو پاکستان کے خلاف جھوٹی فلمیں بنانے کے لیے بہت بدنام ہے اس نے اس پر فلم بھی بنائی دی غازی اٹیک کے نام سے بنائی گئی اس جھوٹی فلم میں دکھایا گیا ہے کہ بھارتی عبدوز آئی این ایس کرنج نے پاکستانی عبدوز پی این ایس غازی کو ڈبویا تھا حالانکہ بھارتی میڈیا نیوی اور دہلی سرکار بھی اس کہانی کو یا تو مانتے ہی نہیں یا اس کے کچھ اور ورزنز پیش کرتے ہیں بھارت میں پی این ایس غازی کے بارے میں جو کہانی مشہور ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ پی این ایس غازی امریکن نیوی نے 31 مارچ 1945 کو اپنے فریٹ میں شامل کی تھی تین سو فٹ لمبی عبدوز دشمن کے لیے کسی خوفناک شاک سے کم نہیں تھی یہ پانی کی طے میں چھپ کر دشمن پر تارپیڈو فائر کر سکتی تھی اس کے علاوہ اس میں توپیں بھی لگائے گئی تھی جن کی مدد سے یہ پانی کی سطح پر آ کر بھی دشمن پر شدید گولہ باری کر سکتی تھی اس کی طاقتور توپوں اور تارپیڈو سے بچنا دشمن کے بڑے بڑے جہازوں کے لیے بھی ناممکن تھا امریکن نیوی نے یکم جون 1964 کو اس عبدوز کو ریٹائر کر دیا ان دنوں پاکستان سوویت روس کے خلاف امریکی فوجی اتحاد کا حصہ تھا چنانچہ ایک معاہدے کے تحت اس عبدوز کو پاکستان کے حوالے کر دیا گیا پاکستان نے اسے پینس غازی کا نام دے کر اپنے نیول فلیٹ کا حصہ بنا لیا جنوبی ایشیا میں پاکستان وہ پہلا ملک تھا جس کے پاس ایک عبدوز آئی تھی اس وقت تو انڈین نیوی کے پاس عبدوزوں کا نام و نشان تک نہیں تھا یعنی پاک بحریہ کو انڈین نیوی سے پہلے ہی عبدوز آپریٹ کرنے کا تجربہ ہو گیا تھا پاکستان کے پاس غازی جیسی طاقتور عبدوز کے آئی کہ انڈیا میں تو صفح ماتم بچ گئی انڈین نیوی کو اپنے سامنے موت دکھائی دینے لگی اور اس عبدوز سے ڈرنے لگی جب انیس سو پینسٹھ کی پاک بھارت جنگ ہوئی تو انڈین نیوی غازی عبدوز کے ڈر سے ہی پاکستانی سمندروں میں داخل نہیں ہوئی تھی پینسٹھ کی جنگ کے دوران غازی عبدوز نے اپنے طاقت کا لوہا منوایا اس نے بھارت کے سمندروں میں گھس کر ممبئی کی بندرگاہ کے آس پاس بارودی سرنگے بچھا کر اس راستے کو بند کر دیا بھارت کا طاقتور ترین تیارہ بردار بحری بیڑا جو وکرانت کہلاتا تھا وہ ڈر کے مارے اپنی بندرگاہ سے باہر ہی نہیں نکل رہا تھا کہ کہیں وہ کسی بارودی سرنگ کا نشانہ نہ بن جائے انیس سو پینسٹھ کی پاک بھارن جنگ میں غازی عبدوز نے جو کارنامہ انجام دیا تھا اس پر غازی عبدوز کے دلیر عملے کو دو ستارہ جرد سمیت دس ایوارڈ دیا گئے چھے برس بعد انیس سو اکتر میں بھارت نے مشرقی پاکستان میں ننگی جارہت شروع کر دی ایک طرف انڈین آرمی مشرقی پاکستان میں داخل ہو گئی تو دوسری طرف انڈین نیوی بھی پاکستان پر حملے کے لیے پر توڑنے لگی ان کا ٹارگٹ کراچی تھا جو مغربی پاکستان کی واحد بندرگاہ تھا اس کام کے لیے انڈین نیوی نے روس سے جدید ترین تباہ کن بحری جنگ جہاز آپ دوزر ڈبونے والے تیارے اور میزائل بوٹس بھی حاصل کر لی تھی پھر بھارتی ائر کرافٹ کیریئر وکرانت نے مشرقی پاکستان کی ناکابندی بھی کرنا تھی تاکہ مغربی پاکستان سے کوئی جنگی سامان مشرقی پاکستان نہ پہنچ سکے لیکن بھارت کے ان دونوں منصوبوں کی راہ میں غازی عبدوز دیوار بنی ہوئی تھی غازی کو تباہ کیے بغیر بھارت اپنے مضمون مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا چودہ نومبر انیس سو اکتر کو غازی عبدوز کراچی کی بندرگاہ سے بھارت حملے کے لیے روانہ ہوئی نیول کمانڈ زفر محمد خان کی کمانڈ میں کل ترانوے لوگ تھے جس عبدوز میں سوار تھے غازی نے سری لنکا کے گرد چکر کاٹ کر کراچی سے تقریباً پانچ ہزار کلومیٹر دور خلیج بنگال میں پہنچنا تھا اس کی منزل بظاہر مشرقی پاکستان میں چٹاگانگ کی نیول بیس تھی لیکن غازی کے کمانڈر کے پاس کچھ کاغذات تھے یہ خفیہ کاغذات انہیں آدھے راستہ تاک کرنے کے بعد کھولنا تھے ان کاغذات میں ان کے مشن کی تفصیل درج تھی آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کاغذات میں غازی کا کون سا مشن شامل تھا غازی کے کمانڈر کے پاس موجود خفیہ کاغذات کے متعلق صرف اندازے لگائے جاتے ہیں کہ شاید غازی کو بھارتی ائرکرافٹ کیریئر وکرانت کو ڈبونے اور بھارتی نیول بیسز کے باہر بارودی سرنگے بچھانے کا مشن دیا گیا تھا بھارتی اخبار ایکنومک ٹائمز کے مطابق مشن پر روانگی کے وقت غازی سب میرین پرانی ہونے کے وجہ سے پہلے جیسی پاور نہیں رکھتی تھی اس کے اندر نصب مختلف پرزے آلات بار بار خراب ہو جاتے تھے اگر یہ عبدوز واقعی مشرقی پاکستان میں چٹاگانگ نیول بیسز تک آ جاتی تو وہاں پھاس جاتی اس کی وجہ یہ تھی کہ چٹاگانگ نیول بیسز میں سازو سامان کی شدید کمی تھی یہاں غازی جیسی عبدوز کی مرمت نہیں ہو سکتی تھی اس حالت میں بھی غازی آئین ایس کی وکرانت کو ڈبونے کی خطرناک مشن پر روانہ ہو چکی تھی انڈیا ٹوڈے کے مطابق بھارتی وائس ایڈمیرل کرشن کو خوف تھا کہ غازی آئین ایس وکرانت کو ڈبو سکتی ہے کیونکہ وکرانت کے بوائلر میں ایک کریک کی وجہ سے اس کی سپیڈ بہت کم ہو گئی تھی اس لیے وہ آسانی سے عبدوز کے حملے کا نشانہ بن سکتا تھا اب یہاں سے وہ بھارتی پروپگینڈا شروع ہوتا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ غازی عبدوز کو بھارت نے ڈبویا بھارت کی کہانی یہ ہے کہ غازی عبدوز کو انڈیا نیوی نے گھیر کر تباہ کیا تھا یہ ساری منصوبہ بندی انڈیا نیوی کے وائس ایڈمیرل کرشن کی تھی اس نے غازی دھوکہ دینے کے لیے ایک بھارتی ڈسٹرائر آئین ایس راجپوت کو وشاکہ پٹنم کے قریب بھیجا اس جہاز نے ایسے جالی سنگل بھیجنا شروع کیے جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ آئین ایس وکرانت وشاکہ پٹنم کے قریب پہنچ گیا ہے کرشن نے ایک اور ہوشیاری یہ کی کہ نیول آثورٹیز کو یہ جالی پیغام بھیجا کہ وکرانت وشاکہ پٹنم پہنچ گیا ہے انڈیا نیوی نے وشاکہ پٹنم میں بڑے پیمانے پر سبزیوں اور پھنوں کی خریداری کا بھی آرڈر دے دیا مقصد یہ تھا کہ پاکستانی انٹیلیجنس کے لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہ سب کچھ کسی بڑے جہاز کے عملے کے لیے خریدا جا رہا ہے اب تو یہ بھارتی میڈیا کے مطابق پینس غازی کا عملہ اور پاکستانی نیول کمانڈ یہی سمجھی کہ وکرانت وشاکہ پٹنم پہنچ گیا ہے اس لیے غازی نے وشاکہ پٹنم پہنچ کر اس کی بندرگاہ کے گرد بارودی سرنگیں بچھانا شروع کر دی اس دوران تین دسمبر کو پاکستان اور انڈیا کے درمیان باقاعدہ جنگ بھی چھڑ گئی تھی اسی روز رات کو بھارتی جہاز آئین ایس راجپوت وشاکہ پٹنم کی بندرگاہ سے باہر نکلا اس وقت غازی عبدوز اسی جگہ بارودی سرنگیں بچھا رہی تھی اس نے بھارتی بحری جہاز کو آتے دیکھا تو گہرے پانی میں گھوتا لگا کر چھپنے کی کوشش کی لیکن انڈیا نیوی کے مطابق آئین ایس راجپوت کے عملے نے پانی میں ہلچن نوٹ کر لی تھی انہوں نے فوری طور پر دو ڈیپ چارجز یعنی بارود سے برے ڈرم پانی میں پھینک دیئے یہ ڈرم عبدوز سے ٹکرائے اور اس میں آگ لگ گئی یہ آگ عبدوز کے اس حصے تک جا پہنچی جہاں تارپیڈوز اور دوسرا بارود موجود تھا یہ تارپیڈوز آگ کی وجہ سے پھٹ گئے اور غازی ڈوب گئی بھارت کا یہ جھوٹا پروپیگنڈا بڑا مشہور ہوا بھارت میں آئین ایس راجپوت کے عملے کو میڈلز ملے اور ان کی بڑی واوا ہوئی کہ انہوں نے امریکہ کی بنی ہوئی پاکستانی عبدوز ڈوبو دی لیکن یہ صرف پروپیگنڈا تھا بھارت جانتا تھا کہ سچ یہ ہے کہ غازی عبدوز ہاتھ سے کشکار ہوئی تھی وہ اپنی ہی بچھائی ہوئی کسی بارودی سرنگ سے ٹکرا کر تباہ ہو گئی تھی لیکن بھارت نے جانتے بوچتے بھی یہ سچ دنیا سے چھپائے رکھا بھارت جانتا تھا کہ جنگ ختم ہونے کے بعد جب غیر ملکی ماہرین سمندر کی تہہ میں جا کر غازی کے ملبے کا معاینہ کریں گے تو سچ سامنے آ جائے گا سچائی کو چھپانے کے لیے بھارت نے غیر ملکی ماہرین کو عبدوز کے معاینے سے روک دیا حالانکہ امریکہ اور روس دونوں اس عبدوز کو سمندر کی تہہ سے نکال کر اس کا معاینہ کرنے پر تیار تھے لیکن دیلی سرکار جانتی تھی کہ اس طرح کے جھوٹ کا راز فاش ہو جائے گا غازی عبدوز اس نے نہیں ڈبوئی لیکن سچ کی خوبی یہ ہے کہ اسے جتنا بھی چھپایا جائے وہ سامنے آ جاتا ہے بھارت نے اپنے جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے انویسٹیگیشن کا عمل خود شروع کیا اور پھر اس کے اپنے ہی ماہرین نے اپنی سرکار کے جھوٹ کا پردہ چاک کر دیا وہ اس طرح کہ دوہزار تین میں بھارت نے دس گوتہ خوروں کی ایک ٹیم سمندر میں اتاری جن بھارتی ماہرین نے اس عبدوز کا جائزہ لیا وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ عبدوز کسی اندرونی دھماکی کی وجہ سے تباہ ہوئی ہے پھر یہ ہوا کہ دوہزار دس میں بھارتی نیوی نے کوئی وجہ بتائے بغیر غازی کے متعلق تحقیقات کا تمام ریکارڈ ضائع کر دیا یہ سچ کو چھپانے کی ایک اور کوشش تھی لیکن بھارت کے اندر اس کے اپنے لوگ جن کے ضمیر زندہ تھے وہ سچ کی آواز بن گئے دوہزار دس میں ایک سابق بھارتی لیفٹنر جنرل جی ایف آر جیکب جو اکتر کی پاک بھارت جنگ میں انڈین نیوی کے ایسٹرن کمان کے کمانڈر تھے وہ بھی سچ سامنے لے آئے انہوں نے ایک آرٹیکل لکھ کر بتایا کہ غازی کی تباہی حادثاتی تھی اس میں انڈین نیوی کا کوئی رول نہیں تھا انڈیا ٹوڈے کے مطابق بھارتی وائس ایڈمیرل ریٹائرڈ وینود پسریچا بھی کہتے ہیں کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ غازی کے ساتھ اصل میں ہوا کیا تھا وہ کہتے ہیں کہ اس بات کی بہت ہسٹوریکل ویلیو ہوگی اس سے 1971 کی جنگ کے آخری عظیم رازوں میں سے ایک راز بھی حل ہو جائے گا یعنی بھارت کے اپنے لوگوں کے انکشافات نے بھارتی پروپیگنڈے کی ہنڈیا بیچ چراہے میں پھوڑ دی سچ یہ تھا کہ غازی عبدوز کی تباہی ایک حادثہ تھا نہ کہ انڈین نیوی کی کارروائی لیکن بھارت کی ہردھرمی دیکھئے کہ وہ اپنے پروپیگنڈے سے ابھی تک باز نہیں آیا سچ سامنے آنے کے بعد بھی بولی ووڈ نے دہ غازی اٹیک کے نام سے ایک پروپیگنڈا فلم بنا دی اس پروپیگنڈا فلم کے پروڈیوسر مشہور زمانہ بولی ووڈ پروڈیوسر کرن جوہر بھی شامل ہے کرن جوہر کی بنائی ہوئی یہ فلم خود بھارت کے سرکاری پروپیگنڈا کے خلاف تھی وجہ یہ ہے کہ بھارت یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے بحری جہاز آئین ایس راج پوت نے غازی عبدوز ڈوبویا جبکہ فلم میں ایک بھارتی عبدوز آئین ایس کرنج کو پاکستانی عبدوز ڈوبوتے ہوئے دکھایا گیا ہے یہ فلم دراصل ہولی ووڈ کی ایک فلم دہ ہنڈ فور ریڈ ستمبر کا چربہ ہے آپ کے خیال میں غازی عبدوز کی تباہی کی کیا وجہ تھی کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بھروقت پہنچ سکے